بسم اللہ الرحمن الرحیم واقفی اتیامات زماعت اول باب نمبر ایک میرا تعارف پیارے بچوں کسی دوسرے شخص کو اپنا نام اپنی عمر پسندیدہ کھیل پسندیدہ کھانے یا یہ کہ میں بڑے ہو کر کیا بننا چاہتا ہوں ان تمام باتوں کے بارے میں بتانا آپ کا تعارف کہلاتا ہے تو بچوں اس باب میں سب سے پہلے آپ اپنا مختصر سا تعارف کروانا سیکھیں گے اس کے بعد اپنے اور دوسروں کی اچھی خصوصیات آپ کی نشاندہ ہی کرنا سیکھیں گے اپنی پسند یا نا پسند کے بارے میں جان کر یہ جانیں گے کہ آپ کس طرح ایک جیسے ہیں اور کس طرح ایک دوسرے سے مختلف ہیں تا یہ بچوں اپنے سبب کا آغاز کرتے ہیں تصویر کو گھر سے دیکھیں یہاں پہ ایک لڑکا ہے لڑکا اپنا تعارف کس طرح سے کروارہ ہے میرا نام عبداللہ ہے میں پانچ سال کا ہوں میں پہلی زماعت میں پڑھتا ہوں اس کے بعد وہ اپنی پسند یا نا پسند کے بارے میں بتا رہا ہے مجھے دودھ پینا پسند ہے مجھے سیب اور آم بہت اچھے لگتے ہیں مجھے فوٹبال کھیلنا پسند ہے میں بڑا ہو کر ڈاکٹر بنوں گا اس کے بعد پچھو یہاں پہ ایک لڑکی کی تصویر ہے لڑکی اپنا تعارف کس طرح سے کروارہی ہے میرا نام سیما ہے میں چھ سال کی ہوں میں پہلی جماعت میں پڑھتی ہوں مجھے پھلوں کا رس پسند ہے مجھے بادام بہت اچھے لگتے ہیں مجھے ہاکی کھیلنا اچھا لگتا ہے میں بڑی ہو کر پائلٹ بنوں گی اس کے بعد بچھو صفحہ نمبر دو پر ہے کہ اپنے بارے میں بتائیں اب بچھو یہاں پہ آپ نے اپنے بارے میں رائٹ کرنا ہے نمبر ایک میرا نام ڈیش ہے آپ کا جو بھی نام ہے آپ یہاں پہ رائٹ کریں گے میں نے آپ کو لکھ کر دکھا ہے کہ میرا نام محمد زیان ہے میری عمر سات سال ہے میں اول جماعت میں ہوں میرے والد کا نام محمد اسلم ہے میری امی مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں اس طرح سے بچھو آپ نے اپنے بارے میں یہاں پہ لکھنا ہے میرے ڈیش بہن بائی ہیں جتنے بھی آپ کے بہن بائی ہیں آپ یہاں پہ رائٹ کریں گے جیسے میرے دو بہن بائی ہیں میرے پسندیدہ کھیل کرکٹ ہے مجھے کھانے میں گوشت اور چاول پسند ہے میری خواہش ہے کہ میں بڑے ہو کر استاد بنوں نیکسٹ ہے میری اچھی آداد صبح اور شام دانت صاف کرنا گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا اب ہے میرے دوستوں کی اچھی آداد اب دوستوں کی اچھی آداد ہے کچھرا کوڑے دان میں ڈالنا اور دوستوں کا خیال رکھنا اس کے بعد بچوں صفحہ نمبر تین پر سرگرمی ہے اپنے دوستوں کو اپنی اچھی آداد کے بارے میں بتائیں اور ان کی اچھی آداد سے متعلق جانیں بچوں یہ آپ اپنے کلاس روم میں اپنے دوستوں کو اچھی آداد بتائیں گے جیسے کہ سچ بولنا بڑوں کی عزت کرنا صبح جلدی اٹھنا اور رات کو جلدی سونا ان تمام اچھی آداد کے بارے میں آپ اپنے دوستوں کو بتائیں گے اور جواب میں وہ آپ کو اپنی اچھی آداد کے بارے میں بتائیں گے اس کے بعد آؤ مل کر سوچیں درست انتخاب پر دائرہ لگائیں ہمیں صبح ڈیش اٹھنا چاہیے جلدی یا دیر سے ہمیں صبح جلدی اٹھنا چاہیے جلدی کے گرد آپ نے دائرہ لگانا ہے کوڑے کو ڈیش ڈالنا چاہیے سڑک پر یا کوڑے دان میں کوڑے کو کوڑے دان میں ڈالنا چاہیے اس کے بعد ہے بات کرتے وقت اپنی ڈیش کا انتظار کرنا چاہیے بات کرتے وقت اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے ایک دوسرے کی پسند کے بارے میں جانئے اور نیچے کالم میں دیگی چیزوں کی مطلق لکھیں تو بچوں گفتگو کے ذریعے آپ نے اپنی دوستوں کی پسند یا نا پسند کے بارے میں جاننا ہے اور اس کالم کو پور کرنا ہے سب سے پہلے ہے رنگ آپ کا پسندیدہ رنگ سفید اور آپ کے دوست کا پسندیدہ رنگ کالا اس کے بعد ہے موسم آپ کا پسندیدہ موسم سرما اور آپ کے دوست کا پسندیدہ موسم گرما نیکسٹ ہے پھل آپ کا پسندیدہ پھل آم اور آپ کے دوست کا پسندیدہ پھل سیب اس کے بعد ہے لباس آپ کا پسندیدہ لباس چلوار کمیز اور آپ کے دوست کا پسندگیدہ لباس پینٹشٹ اس کے بعد ہے جانور ہو سکتا ہے کہ آپ کا اور آپ کی دوست کا ایک ہی پسندگیدہ جانور ہو اس طرح آپ یہاں پہ لکھیں گے آپ کا پسندگیدہ جانور بلی اور آپ کی دوست کا پسندگیدہ جانور بھی بلی اس کے بعد ہے کھیل آپ کا پسندگیدہ کھیل فٹبال اور آپ کی دوست کا پسندگیدہ کھیل کرکٹ نیکسٹ ہے زبانی بتائیے آپ اپنے ہم جماعتوں کو بتائیں کہ کس انداز میں آپ اپنے دوست جیسے ہیں اور کس انداز میں آپ ان سے مختلف ہیں بچو آپ اس طرح سے بتائیں گے کہ میرے بال کالے ہیں میرے دوست کے بال بھورے ہیں میری آنکھیں نیلی ہیں میرے دوست کی آنکھوں کا رنگ بھورا ہے اس طرح سے آپ اس سے مختلف ہیں مجھے کرکٹ پسند ہے میرے دوست کو بھی کرکٹ پسند ہے اس انداز میں آپ اپنے دوست کے جیسے ہیں بچو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کلاس ختم ہوتی ہے نیکس لیسن تک کے لیے اللہ حافظ